محنت کی پیداواری صلاحیت یعنی کہ ایک ورکر جو ہوتا ہے وہ آپ کو کتنی پیداوار جو ہے وہ پروڈیوز کر کے دے سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں محنت کی پیداواری صلاحیت بہت سارے فیکٹرز ہیں بہت سارے عوامل ہیں جو محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں جو ورکر کی جو ورکنگ ہوتی ہے اس کو چینج کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں ان میں ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس فیکٹر آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے کام کی رفتار بہت سارے فیکٹر آتے ہیں جن کے کام کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ کم وقت میں آپ کو زیادہ آرپورٹ جو ہوتی ہے وہ پروائیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ کم وقت میں آپ کو زیادہ پیداوار دے رہے ہیں کم اخراجات میں وہ آپ کو پیداوار بھی زیادہ پراہ کر دے اور ان کی پیداوار کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ایفیشنسی اور اس کی کوالٹی بھی جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے بنسبت کے دوسرے ورکر کے اور ایسے ورکر جن کے کام کرنے کی رفتار کم ہوتی ہے یعنی کہ ابھی وہ کام سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی پروڈیکٹوٹی جوتی وہ کم ہوتی ہے تو ایسا ورکر جوتا ہے وہ کاؤسلی ہوتا ہے اور آپ کی پروڈیکشن جوتی وہ آپ کو کم مر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کام کی جو رفتار ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے پیداواری صلاحیت کے حوالے سے اس کے بعد ہے خام مال کا استعمال خام مال کا استعمال بعض ورکر جوتے ہیں وہ راو مٹیریل کو جوتا ہے وہ بہتر طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور پروڈیکشن جوتی ہے وہ زیادہ پروائیٹ کرتے ہیں اور کچھ ورکر ایسے ہوتے ہیں جو راو مٹیریل کو زیادہ خراب کرتے ہیں اور پروڈیکشن جوتی ہے وہ کم فراہ کرتے ہیں تو ایسے ورکر جو بہتر طریقے سے راو مٹیریل کو استعمال کر سکے ایسے ورکر کی جو پیداواری صلاحیت جوتی ہے استعداد کار جوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے قوت پیداواری بھی زیادہ ہوتی ہے اور ایسے ورکر جو زیادہ راو مٹیریل استعمال کر کے کم پروڈیکشن پروائیٹ کریں اور راو مٹیریل کو خراب بھی کریں ان کی پروڈیکٹوٹی جوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اس کے بعد ہے اشیاء کا میعار ہے ایسے ورکر جو ہائی کوالٹی کی آپ کو پروڈیکشنز ہوتی وہ پروائیڈ کر دیں اچھی پروڈیکشن پروائیڈ کر دیں تو ان ورکر کی جو پیداواری صلاحیت جوتی ہے وہ زیادہ ہوتی اور بعض ورکر جوتے ہیں ان کی پروڈیکٹوٹی کم ہوتی ہے وہ آپ کو جو پروڈیکشن فراہم کرتے ہیں اس کا میار جوتا ہے وہ پہلے سے کم ہوتا ہے یا بہتر نہیں ہوتا ہے تو اچھے میار کی جو پروڈیکشن بنی ہوئی ہوگی اس کو مارکٹ میں سپروت کرنا آپ کو آسان ہوگا بنسبت کے ایسی پروڈیکشنز جو میاری حوالے سے جو ہیں وہ کم اگر قوالٹی اچھی ہوگی تو قوانٹی بھی زیادہ سیل ہو جائے گی اگر قوالٹی اچھی نہیں ہوگی تو قوانٹی بھی کم سیل ہوگی اس کا مطلب ہے کہ جو ورکر آپ کو ہائی ایفیشنسی اچھی پروڈیکشنز جو ہے وہ اچھے میار کی جو پروڈیکشن ہیں وہ فراہم کرتے ہیں وہ آپ کے لئے فرم کے لئے جوتے وہ بہتر ہوتے ہیں اور ایسے ورکر جن کی ایفیشنسی یا جو اشیاء کو کم میاری بنا کر آپ لوگوں کو بروائٹ کریں تو ایسے ورکر آپ کے لئے نقصان دیں ہوگی اس کے بعد لاگتے پیدائش ہے لاگتے پیدائش بعض ورکر جو ہوتے ہیں وہ کم اکراجات میں آپ کو پروڈیکشن جو ہوتی وہ زیادہ فراہم کر دیتے ہیں اور بعض ورکر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو زیادہ لاگت میں کم پروڈیکشن جوتی ہے وہ فراہم کر دیتے ہیں تو جو ورکر آپ کو کم اکراجات میں زیادہ پیدا بار فراہم کر دیں ایسے ورکر جوتے ہیں وہ آپ کے لئے زیادہ سود بند ہوتے ہیں زیادہ فائدہ بند ہوتے ہیں زیادہ پروفیٹیبل ہوتے ہیں اور ایسے ورکر جو زیادہ لاگت میں کم پروڈیکشن پروائٹ کر سکے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ورکر ہوگی وہ آپ کے لئے کاؤسٹلی ہوتے ہیں تو ان ورکرز کے اوپر خرچہ زیادہ ہوتا ہے اور انکم اور ریٹرنز جو ہوتی وہ آپ کو کم ملتی ہے اور جو ورکر آپ کو کم لاغت میں زیادہ اوٹپٹ پروائیڈ کرتے تو ایسے ورکر جو ہوتے وہ آپ کو پروفٹیبل ہوتے ہیں آپ کے لیے اس کے بعد ہے مزید آ جاتے ہیں محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے جو عوامل ہیں ان میں آ جاتا ہے آپ کے پاس مزدوروں کی جسمانی صحت ہے جسمانی صحت ہوگی اگر ورکر کی جسمانی صحت ہوگی وہ بہتر ہوگی تو اس کی پروڈیکشن بھی زیادہ ہوگی اگر مزدور جو ہوگا بیمار ہوگا کمزور ہوگا لاغر ہوگا تو زیادہ اسی بات ہے اس کے کام کرنے کی صلاحیت بھی کام ہوگی اور آپ کی پروڈیکشن بھی کام آپ کو حاصل ہوگی اس کے بعد ہے ذہنی صلاحیت ذہنی صلاحیت اگر مزدور جو ہوگا منٹلی طور پر جو ہوگا وہ زیادہ سٹرونگ ہوگا ذہین ہوگا فتین ہوگا تو اس کی پروڈیکشن بھی جو ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گی اب اس کی پروڈیکشن زیادہ کیسے ہوگی وہ کسی بھی کام کو ایک نظر میں یا ایک بار دیکھے گا جلدی کاروباری جو سوجبو جو گی اس کے پاس آ جائے گی تو پروڈیکشن پروڈیوز کرنے کی بھی صلاحیت جو گی اس کی زیادہ ہوگی جلدی وہ اپنے جو بوس ہوگا جو اس کا مالک جو ہوگا جو فرم کا مالک ہوگا اس کی بات جو گی وہ جلدی اپنے انسٹرکٹر کی جو بات ہوگی وہ جلدی سمجھ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کی پروڈیکشن جو ہوگی دوسروں کی نسبت جو ہوگی وہ زیادہ بہتر ہوگی تو اس کا مطلب ہوگی کہ ذہین جو برکر ہوگا وہ فرم کے لیے جو ہوگا وہ پروفٹیبل ہوگا اخلاق و عادات ہیں اگر مزدور کی آدات اور اخلاق جو ہوں گے وہ اچھے ہوں گے وہ جلدی ورکرز کے درمیان جو گا وہ بھول جائے گا ایک پروڈیکٹف انوائرمنٹ بنے گا جس سے پروڈیکشن بھی جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی اگر ورکر کی جو آدات ہوں گے اخلاق جو ہوں گے وہ برے ہوں گے تو مزاری سی بات ہے خود بھی کم کام کرے گا اور دوسرے ورکرز کو بھی جو گا وہ تنگ کرے گا اس طرح سے پروڈیکشن اور انوائرمنٹ جو گا وہ خراب ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ مزدور کے اخلاق و عادات جو ہوں گے وہ جلد جتنے زیادہ سوٹیبل ہوں گے فرم کے حوالے سے اتنا زیادہ ہی فرم کو پروفٹ ہوگا اس کے بعد ایک کام کے حالات ہیں اگر انوائرمنٹ جو ہوگا وہ اچھا ہوگا تو پروڈیکشن بھی جو ہوگی وہ زیادہ لہتر ہوگی وہ کس طرح سے اگر انوائرمنٹ اچھا ہے ہوادار ہے روشن ہے پانی کی سولت جو ہے موجود ہے تو وہاں پر پروڈیکشن جو ہوگی وہ ورکر کو مشینوں کا شور جو ہے وہ کم ہے تو ورکر کو کام کرنے میں حسانی ہوگی جس سے پروڈیکشن بھی جو ہوگی وہ زیادہ ہو جائے گی لیکن اگر کام کے حالات جو ہوں گے وہ اچھے نہیں ہیں بہتر نہیں ہے اس سے زاری سی بات ہے ورکر کی جو آؤٹکوٹ ہوگی اس کے اوپر بھی مشینوں کے درمیان ورکر کو کام کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اس کے بعد ایک کام کیا ہو کہا تھا ورکنگ اگر اگر مزدور سے جو ہوگا وہ آپ چوبیس گھنٹے یا اٹھارہ گھنٹے جو ہوگی زیادہ کام لیں گے تو اس سے اس کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہوگی وہ بھی کام ہوتی جائے گی تو اسی لیے مقصود ورکنگ آور میں ان سے کام لینا یا صرف ایک لیمٹ تک جو ہوتا ہے ورکر سے کام لینا اس سے ان کی پروڈیکشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو دوبارہ نیکس شیفٹ کے اندر آپ ورکر کو استعمال کر لیں نئے ورکر کو استعمال کر لیں اس سے کیا ہوگا ان کی پروڈیکٹوٹی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اگر ایک ہی ورکر مسلسل جو ہوگا وہ کام کرتا رہے گا تو اس کی پروڈیکشن پروڈیکٹوٹی میں جو گی وہ آہستہ آہستہ کمی آتی چلی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کام کے اوقات جو ہوں گے ورکنگ آور جو ہوں گے وہ بڑے اہم ہوتے ہیں کسی بھی ورکر کی پروڈیکٹوٹی کے حوالے سے اس کے بعد ترقی کے مواقع ہیں اگر ورکر کو یہ ہو کہ اگر وہ پروڈیکشن زیادہ دیں گے ورکر زیادہ کریں گے کام زیادہ کریں گے تو اس سے ان کے فرمز میں جو ہوگی ان کے کارخانے کے اندر یا ان کے ادارے کے اندر جو ہوگی ان کو ترقی ملے گی تو پھر ان کی صلاحیت بھی جو ہوگی وہ پہلے سے زیادہ بڑھتی جائے جائے گے اور وہ زیادہ آؤٹکوٹ آپ کو پروائٹ کریں لیکن اگر ان کو یہ لگے کہ بس جس جگہ پر وہ کام کریں بس انہوں نے اسی سکیج پر رہنا ہے اسی سیکٹر میں یا پھر اسی سکیل پر رہنا ہے تو پھر ان کی پروڈیکٹوٹی جو ہوتی باعثتہ کم ہوتی جاتی ہے یا رک جاتی ہے تو اسی لیے اگر ان کو ترقی کے مواقع دیے جائیں گے تو ان کی جو پروڈیکشنز ہوگی جو پروڈیکٹوٹی جو ہوگی وہ کئی گناہ زیادہ ہوتی چلی جائے گی اس کے بعد ہیں مزدور اور مالک کے تعلقات ہیں اگر مزدور اور مالک کے تعلقات آپس میں اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے تو دونوں کی کنٹوڈیوشنز سے پروڈیکشنز بھی جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی لیکن اگر ان دونوں کے درمیان میں اختلافات ہو کہ مزدور کو یہ لگے کہ مالک کے لئے کام مالک جو ہے وہ وہ صرف مزدور کی وجہ سے اور مزدور کو یہ یہ لگے کہ وہ جتنی پروڈیکشن فرام کر رہا ہے اس کی وجہ سے مالک کی جو ہے وہ ترقی ہو رہی یا باس جو ہے ان کی ترقی ہو رہی فرم کی ترقی ہو رہی تو پھر بھی نقصان دیں اور اگر مالک کو یہ لگے کہ وہ مزدور کو سیلری دے رہا ہے اس وجہ سے اس کو کام ملا ہوا ہے یا میری وجہ سے اس کو کام ملا ہوا ہے اس سے بھی دونوں کے آپس میں اختلافات جو ہوگی وہ بڑھ جائیں گے اس کے بعد موسمی حالات ہیں ویدر جو ہوگا بگر اچھا بہت سخت سرپی میں اور بہت سخت گرمی کے اندر کام کرنا جوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے اگر انوائرمنٹ جو ہوگا موتدل ہوگا نارمل ہوگا تو وہاں پر ورکر کو کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی تو اس کا مطلب ویدر جو ہوتا ہے بڑا فیکٹ کرتا ہے مزدور کی صلاحیت کے اوپر اس کے بعد ہے نمبر تھرٹین ہے آپ کے پاس تقسیم کار اگر کام کو ڈیوائٹ کر کے دی دیا جائے اس سے ورک کام جو ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک ورک کرنے بس ایک ہی کام کرنا ہے جب وہ کام بار بار کرتا ہے تو اس میں وہ سپیشلائز ہو جاتا ہے تو اس کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی جو رفتار ہوتی ہے کم خرچ کے اندر وہ زیادہ آپ کو پروڈیکشن جوتی وہ فراہن کرنے لگ جاتا ہے تو اگر تقسیم کار کا عمل جوتا ہے وہ اپنایا جاتا ہے اس سے بھی ورکر کی جو پروڈیکٹوٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو ڈیو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارے پاس آج محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوام تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ محنت کی پیداواری صلاحیت محنت کی پیداواری صلاحیت